گازی پور جلے کے محمد آباد تحصیل کے یوسف پور کے اسی کالی باگ کی جو قبرستان ہے اس میں اس وقت ہم موجود ہیں اور یہاں پر ابھی مقتار انساری کا جو شب ہے وہ یہاں پر نہیں لائے گیا ہے قریباً دیر شام تک یا رات تک جو ہے ان کا شب ان کے پیترک گھر لائے جائے گا اور اس کے بعد ان کا جناجہ جو ہے وہ اس قبرستان تک پہنچے گا لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں صبح سے ہی جو قبر کھوڑنے کی جو کاروائی ہے وہ یہاں پر لگتار کی جاری ہے جو ایک سنجے نام کے مزدور ہیں وہ یہاں پر قبر کھوڑ رہا ہے قریباً ساڑھے ساٹھ فٹ یہ لمبی پانچ فٹ چوڑی اور ساڑھے پانچ فٹ گہری یہ قبر جو ہے یہاں پر کھوڑی جاری ہے اور دیکھ رہے ہیں اس کا کام جو ہے لگتار یہاں پر چل رہا ہے اسٹھانی لوگ بھی یہاں پر ہیں جو مقتار انساری کو لگتا روبین ہود بتا رہا ہے اور دیکھئے میرے کیمروزن آپ کو دکھائیں گے یہاں پر دو قبر ہیں جو اسٹھانی لوگوں نے بتائی ہے یہ ان کے پتا کی قبر ہے جو مقتار انساری کے اور یہ ان کی ماں کی قبر ہے اسی کے بلکل پاس میں مقتار انساری کی قبر جو ہے وہ یہاں پر کھوڑی جاری ہے اور جیسا کی باندہ میں پوشٹ مادم ہو چکا ہے جومے کی نماز ختم ہونے کے بعد قریباً پانچ سے ساتھ گھنٹے کا وقت لگے گا جب جو پورا کافلہ ہے وہ ان کے پریوار کے ساتھ ان کے جو شب ہے وہ ان کے پیترہ گھر جو ہے محمد آباد یہاں پر پہنچے گا اس کے بعد گھر میں شب رکھا جائے گا اور اس کے بعد جو ایک پوری پرکریہ ہوتی ہے سپردے خاک کی اس کو کرنے کے بعد یہاں پ پر اس تھانی لوگ جو ہیں پریوار کے لوگ یہاں پر پہنچیں گے اور یہ اسی جگہ پر یہاں پر کبر کھوڑی جاری ہے یہاں پر جو جو مقتار انساری ہیں انہیں جو ہے سپردے خاک یہاں پر کیا جائے گا ہمارا ساتھ یہاں پر سنجے نام کے ایک مزدور ہے ان سے بات کرتے ہیں سنجے بھائی یہ ایک برد تھوڑا آپ کھڑے ہو جائیں گے یہ کتنے گھنٹے میں کبر کھوڑ جائے گی س mange5 سٹ اور آپ کیا کام کرتے ہیں've on up کب سے کر رہے ہیں اور ایک اور اس transmی نیوازیں یہاں پر بھائی جان ابھی آپ بتا رہے تھے کہ یہ ان کی فادر اور ان کی قبر ہے اور یہ کچھی والی مزار ان کے مادر کی ہے بالو اگر باہر گری تھی یہاں پر کسٹرکشن کے کام ہونے بھی تھی مزار ایسی بننے تھے کچھ پھر یہ سب بات ہونے جب جو ان کا جو شعب ہے وہ گھر لائے جائے گا تو جو جنازے کی پوری کاروائی ہوتی وہ کیا ہوتی تھوڑا بتائیں گے آپ کس طرح یہ اگر ان کی جنازے کی جب بھی آ جائیں تو پھر کچھ وقت لے گا ان کو گسل کرانے میں ملم نہ لانے میں پھر کفن وغیر پہنانے میں پھر جانازے کی نماز ہوگی اور پھر اس کے بعد یہ آخری ان کا مندل ہے تو یہ رات تک ہوگا ہے سب کچھ اب جنازہ آنے کے بعد پھر ان کے گھر کے آپ کا نام میرا نام ارشد خان ہے آپ یہیں اس تھانی یہاں کے ہاں جی ہم لوگ لوگوں نے دیکھا تمام لوگوں نے اپنے دکانے بند کر رہے ہیں چاہے ہندو ہوں مسلم ہوں کی انہوں سب لوگ دلوں کے وہ دھڑکن تھے بہت لوگ ان کو دل سے مانتے تھے لوگ کی آس تھی ان سے وہ رہے نہ رہے لوگ کی ہیلپ ہوا کرتی تھی فرشتے تھے اور اس قبرستان کو کالی باگ قبرستان بولتے ہیں ہاں یہ کالی باگ اس لیے کہ اتنے بہت زیادہ پیڑ اوڑ تھے تو یہاں پہ ہمیں سا سائر رہتا تھا جو کہ ابھی بھی دیکھئے لگ بھگ ایک دیڑ ہونے والا ہے اور گھنے پیڑ کے بائے تھے یہاں پہ ہمیں شکریہ اور دیکھئے یہاں پر بہار آپ دیکھ سکتے ہیں جو اترپدیس پولیس ہے وہ بھی یہاں پر پوری طرح سے مستعد ہے دھارہ 144 جو ہے وہ کئی جلو میں لگائی گئی ہے چاہے گازیپور کی بات کریں یا مہوں کی بات کریں آپ یوپی پولیس میں پہلے ہی ساپ کر رکھائے گی جو کانون موستہ ہاتھ ملے گا اس کے غلاب کڑی کاربائی کی جائے گی اور لگاتار ڈی ایم یا جلے کے کپتان جو ہے وہ چپے چپے پہ نظر بنایا ہوئے ہیں لگاتار جو ہے پیٹرولنگ ہے جو ہے وہ کی جاری ہے تو اب قریباً سات آٹھ گھنٹے کا وقت اور ہے جب دیکھنا ہوگا کی جب بکتار انساری کا شب ان کے پیترہ گھر پہنچتا ہے اور اس کے بعد اسی کبرستان میں جو ہے ان کا جناجہ یہاں پر لائے جائے گا اور اس کے بعد انہیں سپردے خاک کیا جائے گا آنند تیواری نیوز ایٹین انڈیا گازیپور موسیقی